آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ سکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بھی سب سے زیادہ انتظار تھا اور جس کا پنجاب کے عوام کو بھی بہت انتظار تھا خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اپنے گھر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی وزریانہ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر کا افتتاح کر دیا کہا اپنا گھر بنانے کے لیے بلا سوت قرض دیا جائے گا اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے لیے سات سال میں آسان افساد ادا کرنی ہوں گی گھر کی زیادہ سے زیادہ بہانہ قصد چودہ ہزار روپے ہے سبائی وزیر پرائمری انڈ چیکنڈری ہیلتھ کیر کی ترکیہ کی کانسلیٹ جنرل آمد کانسل جنرل درمش پاشتو سے ملاقات پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ باہمی دلچسپی اور سہت ایامہ کے امور پر تبادلائے خیال کیا خواجہ امران نظیر نے ترکیہ کانسل جنرل کو پنجاب کے شعبہ صحت میں کی ایک دامات سے بھی آگاہ کیا میٹرورک سپلیمنٹری امتحانات کمیشنر لاہور زیادہ بین مقصود کا گورمنٹ ہائی سیکنڈری سکول چوبورجی گارڈنز امتحانی سینٹرز کا دورہ امتحان کرندگان کے فیرستوں سیٹنگ پلان اور حاضری شیٹس کو چیک کیا کہا ستر امتحانی مراقض میں نگران اور عملہ ڈیوٹی فرائض دے رہے ہیں میک میں ریلوے کی آؤٹسورسنگ ملازمین پر بھاری پڑھنے لگی ریلوے کا ٹیل ای سٹاپ کو پچاس پیس اٹھ کم کرنے کا فیصلہ ملازمین کا لاہور سے ملتان تک ٹرین مارچ کرنے کا اعلان صبح صویرے لاہور ریلوے سٹیشن پہنچ گئے کہا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم مارچ جاری اٹھیں گے اس ظلم عظیم کی بات ہے کہ وزارت ریلوے نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر میں انہوں نے کہا یہ جناب ڈھائیزار ملازمین کو سرپلس کر دیا جائے آپ اپنی مرزی سے فیصلے کرتے رہے جناب والا وزارت ریلوے کو چاہیے کہ ہوش کے نخون لیں ملازمین کو برطرف کر کے آپ نے ریلوے میں انارکی پھلا دی ہے کیا ٹیل اے ملازمین کو برطرف کرنے سے ریلوے بہال ہو جائے گی منافق خورو کی چاندی عبام کے لیے پریشانی ہی پریشانی سبزی پھلوں کی قیمت کو آگ لگ گئی ادھرک پانچ سو پی جانوی لحسن چار سو نوے لیمو پانچ سو پانچ مٹر اور میتھی تین سو روپے کلوں میں دستیاب خوبانی چار سو پچاس سیب چار سو انگور تین سو ستر اور آڑو دھائی سو روپے میں پھرو چکن سستہ ہو کر بھی عبام کی قوت خرید سے باہر مرگی کا گوست چار روپے سستہ پانچ سو اکانمے روپے کلوں میں فروخت ہونے لگا درجن انڈے ایک روپے مہنگے دو سو اٹھانمے روپے درجن میں بکنے لگے انڈوں کی بیٹی آٹھ ہزار آٹھ سو بیس روپے میں فروخت ہونے لگے گرا فروشوں کے منمانی اب نہیں اسسسنٹ کمیشنرز کے اقبال ٹاؤن میامیر کالونی اور پھر دو سمالکیٹ کے دورے مہنگی اشیاء بیچنے پر پانچ افراد کو گرفتار دست کا مقدمہ تکا اندراج ہوا نواز سی خیلہ ورزنیوں پر پانچ لاکھ روپے کے جرمانے آئے دی داتا گنگلوچ رحمت اللہ علیہ وسکا آغاز پنجاب فوڈ آتھارٹی کی سپیشل ٹاسٹ پورٹس قائم فوڈ سیفٹی ٹیموں نے داتا دربار اور گبدنوا میں تین تیس پتوان سینٹرز اور میٹھائی مکھانے یونٹس کی چیکنگ کی پندرہ کچار لاکھ کے جرمانے بھاری مقدار میں ممنوع اشیاء تلف کر دی گئے شہر میں سورج اور باطنوں کے درمیان رسہ کشی کا کھیل جاری ہلکی تھنڈی ہمائی چلنے سے موسم سہانہ ہو گیا کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب تہتر فیصد ستائیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے مہتمہ موسمیات کی آج بھی وقتے وقتے سے بارش کی پیش گئی رات گئے شہر میں برکہ روت مختلف علاقوں میں پانی سے بھرے بادل جھم کر برسے گلوک جیل روڈ لکشمی چاک اور اپر مال میں بارش اقبال تاؤن مغلپورا اور کرتبا چاک میں بھی رمجم بارش کے بعد گرمی اور حبس کا سوٹ ٹوٹ گیا جو آفریکن کنٹری ہیں ان میں ایک آوٹ بروک بریک ہوا ہے منکی پاکس کا اور سترہ ہزار سے زیادہ سسپیکٹڈ کیسز اور پانچ ہزار سے زیادہ ڈیٹس رپورٹ ہوئی ہیں وہاں پہ اور اسی تناظر میں ڈبلیو ایچو نے ایکشن لیتے ہوئے چودہ اگرس کو پاکستان میں بھی ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے نا وہ نافذ کی ہے منکی پاکس کے حوالے سے پنزاب میں منکی پاکس وائرس کا خطرہ منڈلانی لگا لاہور جنرل ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے آٹھ بیٹس پر مشتمل آئیسولیشن وارڈ گائن وارڈ میں عملہ چوہ پیس گھنٹے موجود رہے گا ائرپورٹ سے منکی پاکس کے مریضوں کو جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا لیسکو کا بیجلی چوروں کے خلاف آپریشن چاہویس گھنٹے میں چار سو بھیالیس افراد بیجلی چوری میں ملاویس پائے گئے تیرہ بیجلی چور گرفتار ایک سو ساٹھ ملکوں کے خلاف مقدمات پرچ کیے گئے بیجلی چوروں کو تین لاکھ اٹیس ہزار پانسو گیارہ یونٹ سے چارچ کیے گئے تحریک انصاف کے رہنما زہیر عباس کی غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست زہیر عباس کے خلاف نظربندی کے احکامات واپس لے لیے گئے عدالت نے نظربندی کے احکامات واپس لینے کی روشنی میں نمٹا دی جسٹس شقیل احمد نے درخواست پر سمات کی فیصل ٹاؤن میں تین تیس سالہ شخص کے قتل کا معاملہ تین پولیس اہلکار گرفتار ملزوں میں ایک برخواست شدہ اہلکار بھی شامل مقتول نے اٹھارہ اگرس کو مرل ٹاؤن سے کال گرل کو گاڑی میں بٹھایا پولیس نے لڑکی بھگا دی اور فرق سے دو لاکھ روپے رشوت لینے کے بعد پلیٹ کی والکنی سے دھکا دے دیا موڈر رکشوں گاڑیوں کے خلاف کریک جاؤنڈ روامہ نوہ ہزار سے زائد موڈر رکشوں کو چالان پکٹس جاری تین سو بائس مقدمات کے اندراز کروایا گیا اوور لوڈنگ کرنے والے ٹوائیورز کے لائسنس بھی کینسل کرنے کا حکم اکبال ٹاؤن روڈ جی ٹی روڈ فیروز پر روڈ ملتان روڈ شاہدرہ پر خصوصی ناکجات کائم کر دیے گئے عوام کو با اختیار بنانے کا میشن ایڈیسنل آئی جی ٹرافک کی سربراہی میں پولیس ٹرائیونگ لائسنس سکولز میں تربیت جاری لاہار سمیت صبح بھر میں ایک سو ستنہ پولیس ٹرائیونگ سکولز تربیت پرہم کرنے میں مصروف رمع سال بٹیس ہزار سات سو سہریوں نے ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کیا ای پیفارمنس انڈیکیٹرز کے مطابق لاہار پولیس صبح بھر میں سب سے آگے کے پی آئیس میں پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 68.84 نمبر حاصل کیے محکمہ پولیس کی ماہ جون اور جولائی کی ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئے اچھی کارکردگی کے حامل ڈالفن جوانوں کے احزاس میں تقریب ڈی ای جی آپریشنز حامل چیسل کامران نے نقد انام اور تاریخی حصنات تقسیم کی لڑکی کو دریائے راوی میں پھیکنے کی کوشش ناکام بنانے والے اہلکار بھی تقریب میں شرک کر حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اکیاسمی میں ارس کی تیاری اروج پر تین لوسہ ارس چوبیس آگست کو چادر پوشی کے رسم سے شروع ہوگا ارس میں گلاہور سمیت پاکستان بھرسے کے دتمند چریکت کریں گے دودھ کی سپیل سیکیورفی کے پول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے موسیقی